پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے ابجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اسلام علیکم ویورز آفیت برکت اور دین و دنیا میں کامیابی کی بشمار دعاوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام پیغام پاکستان ناظرین سبز ہلالی پرچموں کی سجدہ سے سجی سمری جس مملکتِ خدادات میں میں اور آپ اس وقت آزادی کا سانس لے رہے ہیں اس خطہِ عرض کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیے گئے اس خطہِ عرض اور پاک سر زمین کے دامن کو اللہ تعالیٰ نے بشمار ہیرے اور موتیوں سے بھر رکھا ہے بشمار اپنے انعامات اور خصوصی فضل و کرم سے اسے نواز رکھا ہے ناظرین اکرام اس پاکستان کا یہ بھی عزاز ہے کہ پاکستانی افواد دنیا بھر کی افواد میں ایک نمائی مقام رکھتی ہیں یہ اپنی صلاحیت کے بل پر یہ اپنے منظم مرتب اور مستحکم ہونے کی بنیاد پر چھٹے نمبر پر ہیں دنیا بھر کی افواد میں اور ناظرین اکرام یہ جو پاکستان کا خطہ خدادات مملکت ہے اس کا یہ بھی عزاز ہے کہ دنیا میں دوسری بڑی چوٹی دوسرا بڑا پہاڑ کےٹو وہ بھی اس پاکستان میں موجود ہے اور یہ جو پاکستان ہے دنیا کا سب سے بڑا اور عالی اور شاندار جو نہری نیٹورک اور نہری نظام ہے وہ بھی پاکستان میں ہے اور ناظرین اکرام پاکستانی قوم اپنے ذہین اور فتین ہونے کے اعتبار سے اپنی ذہانت اور فتانت کے اعتبار سے دنیا بھر کی رینکنگ میں چوتھے نمبر پر ہے یہ ذہین ترین قوم ہے ماشاءاللہ اور ناظرین اکرام دنیا بھر میں ایمبولنسز کا اگر کوئی سب سے بڑا نیجی نیٹورک قائم ہے وہ بھی عزاز اللہ تعالی نے پاکستان کو دیا دنیا میں سب سے بڑا نیٹورک ایمبولنسز کا نیجی سطح پر وہ پاکستان میں موجود ہے اگر ہم برسات کو شامل کریں ناظرین تو اس ملک کو اللہ تعالی نے چار نہیں پانچ موسم عطا کر رکھے ہیں پچھلے دنوں بیس سو اٹھارہ کا فیفا ورلڈ کا پوری دنیا نے دیکھا اس دنیا میں جو فٹبال استعمال ہو رہا تھا وہ پاکستان کا تھا بیس سو اٹھارہ کے حج کے موقع پر دنیا بھر سے آزمین حج بیت اللہ کا روح کر رہے ہیں حرم شریف میں حرم مقدس میں جو پنکھے ہوا دے رہے ہیں وہ بھی گجرات کے بنے پاکستان کے پنکھے ہیں اور ناظرین اکرام یہ پاکستان وہ پاکستان ہے جس کے ایک جانباز ایم ایم عالم نے ایک منٹ سے بھی کم وقت میں دشمن کے پانچ جنگی جہاز گرا کر ورلڈ ریکارڈ قائم کیا یہ عرفہ کریم کا پاکستان ہے یہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقبیر کا پاکستان ہے ناظرین اکرام اس پاکستان پہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں جو انامات ہیں ان کا شمار کرنا بھی ایک مشکل کام ہے اللہ تعالیٰ نے اسے سمندر اور ساحل دے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کو برف پوش اور سبزہ پوش پہاڑ دے رکھے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے ریگزار اور ریگستان دے رکھے ہیں اور وسیع و عریض میدانی علاقے دے رکھے ہیں بے شمار مادنیات ہیں اس میں اور اللہ کے فضل سے بے شمار قدرتی زخائر ہیں ہاں کچھ مسائل بھی ہیں لیکن بے شمار وسائل ہمارے پاس ہیں یہ وہ پاک سر زمین ہے جس کے حصول کے لیے ہمارے بزرگوں نے ہمارے ابا وجدات نے بانیان پاکستان نے کارکنان تحریک پاکستان نے ایک نعرہ لگایا تھا اور وہ نعرہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس نعرے پر یہ ہم نے پاکستان لیا اور بے شمار قربانیاں دی آج ہم ایک ایسے موسم میں بیٹھے ہیں ایک ایسے ماہ میں بیٹھے ہیں جو ماہ اگست ہے جو یومِ آزادی کا مہینہ ہے جو تجدیدِ اہدِ وفا کا مہینہ ہے جو اس مہینے کو قربانیوں کو انتک کوشتوں کو جدوجود کو یاد کرنے کا موسم اور مہینہ ہے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب عبداللہ گل صاحب آپ صاحبزادے ہیں جنرل حمید گل کے جنرل حمید ریٹائرڈ مرہوم پاکستان کا ایک نامور نام ایک ممتاز نام ممتاز شخصیت بڑا کردار ان کا جب کچھ قوتیں پاکستان کے ساحلوں اور گرم پانیوں تک آنا چاہتی تھی تو وہ اس کے سامنے جو لوگ صد سکندری بن گئے ان میں سے ایک نام ہے ممتاز نام ہے آپ ان کے صاحبزادے ہیں عبداللہ گل صاحب اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں گو نوجوان ہیں لیکن اپنے باپ کے مشن پر خدمت پاکستان کے مشن پر پوری طرح سے گامزن ہیں چھوٹی عمر ہے لیکن بڑی گہری نظر ہے ان کی ان معاملات پر جناب عبداللہ گل صاحب اسلام علیکم یہیو علیکم السلام عبداللہ گل صاحب آپ ایک فوجی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور پاکستانی فوج پیشاورانہ طور پر اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے یہ دنیا کی چھٹی منظم ترین فوج گنی جاتی ہے اس کی کیا کامیابیاں ہیں اور کامیابیوں کے پیچھے کیا راز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے تو میں آزادی کا مہینہ جو ہے وہ مبارک باد ہو پوری پاکستانی قوم کو جی بلکل اور ان لوگوں کو بھی جو متلاشی تھے ایک نئے نظام کے جو خواہش کرتے تھے کہ جو کمدور ہیں جو ناتواں ہیں اور جو پسوے حال میں ہیں ان کو ایک ایسا ملک نصیب ہو جائے اور ایک ایسا نظام نصیب ہو جائے جو ضد ہو استعمار کی اور جو ضد ہو اس ظلم اور بربریت کی جو دنیا میں بپا ہے تو یہ پاکستان اس کے نتیجے میں بنا مسلمانان ہند کا جو ایک رومینس تھا اسلام کے ساتھ جو ان کی ایک محبت تھی عشق تھا اس کو پاکستان کی شکل میں جنم ہوا اس کا الحمدللہ الحمدللہ یہ پاکستان کے لیے بڑا ہمارے لیے یہ دن ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی جو ہے یہ بڑی اس کی بھاری قیمت ادا کی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں تھی آج جو لوگ کہتے ہیں سیکلر اور پتہ نہیں لبرلزم کے لیے پاکستان بنا تھا تو دو باتیں میں ضرور کرنا چاہوں گا جو جی ضرور ضرور یہ میرے سے برداشت نہیں ہوتا تہنی بات یہ ہے کہ جو اس وقت کا دیکھیں نا ایک ایسٹ انڈیا کمپنی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی اس کا بنیادی مقصد ہی سیکلرزم اور لبرلزم کی بنیاد سے وہ قائم تھی تو پاکستان تو اس کی ضد تھا تب ہی تو پاکستان بنایا جو سیکلر کیسے ہیں تو ان کے لیے تو میرا یہ جواب ہے کہ سیکلر تھا تو پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ ہی کیوں نہ رہے پائے ہم ہم نے کیوں ملک بنایا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ قائد عاظم نے بڑا واضح بتایا تھا چوتیرہ عجب کی سپیچ کو بار بار کہا جاتا ہے جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ بھئی قائد نے کہا تھا کہ ہندو اپنے جو ہے گرد وہ جا سکتے ہیں اپنے ٹیمپلز میں مندروں میں جا سکتے ہیں اہاں اپنے جو ہے مندروں میں جا سکتے ہیں اپنے گرجاؤں میں ٹریسٹن جا سکتے ہیں تو اسلام نے کہا منع کیا ہے بابا اسلام تو بڑا واضح کہتا ہے کہ تم کسی کے خدا کو جھوٹے خدا کو برا نہ کہو کہ تمہارے سچے خدا کو کوئی جو ہے جی بلکل فرانمجید کے آیت کا ترجمہ ہے یہ تو یہ تو بلکل اسلام سے این مطابق ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنا مذہب پریکٹس کر سکتا ہے اور یہی پاکستان کی بنیاد کی اب ہم آتے ہیں آپ کے سوال کی جانت لیکن پاکستان کی جو کامیابیاں ہیں آج اس کے اوپر لوگ نظر نہیں ڈالنا چاہتے پاکستان جس مشکل حالات میں نامصائب حالات میں پیدا ہوا وہاں یہ کہا جگہا کہ پاکستان تو تین مہینے کے بعد کہ یہ گیر پڑھ کے واپس ہندوستان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے لیکن پاکستان جو ہے الحمدللہ ہم نے بگول کے کانتوں سے جو ہے ایٹم تک کا سفر کیا ہے دفاتر کے اندر ہم نے جو ہے وہ قائد کو دیکھا جنہوں نے کہا کہ اگر منسٹر جو ہے چائے پینا چاہتے ہیں تو وہ اپنے گھر سے چائے پی کے آئے کرے ورنک ہرماؤس میں لے کے آئے کہ کیا بات جو ہے وہ سیٹ کا پیسہ ان سے الللے تلللوں کے لیے نہیں ہے اور یہ بات بقاعدہ اس وقت کے کیپٹن گل حسن جو بعد میں کی ففارمی صاحب بنے انہوں نے یہ اپنی کتاب میں تحریر کی گیا ہے اور گل حسن بھی وہ شخص جو جب گئے دنیا سے تو وہ میس کے اندر ایک فوجی میس کے اندر ایک کمرے میں رہتے تھے اور ایک لاکھ روپیہ ان کے جمع پونجی ٹوٹل تھی ایک پرانی گاڑی تھی جو فیٹ کے ان کے جو ملازم تھا خدمتگار تھا اس کو وہ پیسے دے دیے گئے تھے یہ گل حسن صاحب کا بڑے ایسار پیشا لوگ تھے بڑے وفادار لوگ تھے نابغہ روزگار لوگ تھے یہ قائد کی ساگر تھے اب پاکستان کہاں اپنی منزل بھٹا گیا دیکھیں پاکستان بنا تھا لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر اور ہم نے ہمیشہ نعرہ بھی یہی لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کبھی ہم نے کلمے کو دوسرا جو حصہ ہے وہ مکمل کیا پاکستان کس مقصد کیلئے بنایا گیا تھا پاکستان تو اس ریاست مدینہ ثانی کے مقصد کیلئے بنایا گیا تھا جس سے 14 اگر 47 کو قائد نے کہا کہ ہم اسلام کے ریاست مدینہ کے سنہری اطول اپنائیں گے پاکستان اور تجربہ گاہ بنائیں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کوئی اور نئی علامہ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب ہیں اور ڈاکٹر اقبال کیا ہیں جن کی بیگم کو ایک ہی صرف ان کے ساتھ شکایت ہے اقبال قرآن پڑتا ہے اور روتا جاتا ہے اور اس کے سر ہو جاتے ہیں اور آکھ اور مجھے جا کے منڈیر پر جا کے اس کو سکھانا پڑتا ہے اب اقبال کی شاعری دیکھیں تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا بلکو قرآن کا چربہ نہیں ہے قرآن مجید کا منظوم ترجمہ ہے اقبال کی شاعری اور پھر ہمارے ہاں کچھ ایسا سب کا نام نحاد دانشور ہمارے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں پاکستان سیکلورزم کی بنیاد بابا میں نے یا دلائل سے ثابت کیا کہ یہ غلط ہے قائد کی اوپر تعمت کسی صورت نہیں برداشت کروں گا اگر ہم ان لوگوں کی بات مانے تو گویا قائد آزم نے گیارہ ستمبر کی اپنی تقریر کے علاوہ کہیں کوئی تقریر نہیں کی اور اس میں بھی صرف ایک جملہ ہے یہ جو لے رہے ہیں عبداللہ گل صاحب میں جاننا چاہتا ہوں افواج پاکستان کے متعلق خاص طور پر یہ بڑی ماشاءاللہ منظم فوج ہے اور یہ دفاع ایک ناقابل تسخیر دفاع بنائیا ہے میں چاہتا ہوں اس فوج کے بارے میں کچھ آپ ہمیں بتائیں دیکھیں قائد نے اس پاکستان کے فوج ہے وہ ہم نے بنا ڈالا لیکن فوج جو ہے ظاہر ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے ہتھیاروں کی بھی ٹریننگ کی بھی بہت سارے اس کو تنخاہ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کو اسلامی فوج کے خد و خال کے اوپر جو ہے وہ ڈالا گیا یہاں جو سپاہی سے زیادہ جہاد کے لوگ سیف شہید کا ایک کردار رہا نشان حیدر ہوئے وہ واحد نشان حیدر ہیں جو کشمیر سے جنگ تعلق ہے اس کے بعد پاکستان کے ایک لمبے نشان حیدر کی ہماری لائن ہے جت میں افسر زیادہ ہیں کمال تو یہ ہے کہ افسر کی تعداد زیادہ ہے یعنی کہ بہت شاندار چھٹی میں آپ کی معذرت کے ساتھ لیکن اس چیز کو صحیح کرنا چاہتا ہوں کیونکہ پاکستان دنیا کی چوتھی بڑی سوپر پاور ہے اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہم پاکستان کی نیوکلئر تکنولوجی ہے جس سے ہمارے جو نیوکلئر پروگرام ہے وہ ہندوستان سے کہیں زیادہ بہتر ہے یقینا پاکستان دنیا کی چوتھی بڑی سوپر پاور ہے اور اب وہ اتصادی پاور بھی بنتے جا رہی ہے انشاءاللہ اور بننے جا رہی ہے لیکن اب ہم افواج پاکستان کے کچھ باتوں کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ابھی پچھلے دفعہ جو ہے وہ ایوارڈ جیتا نمبر ون کا پاکستان کا جو فوجی بینڈ ہے وہ برطانیہ کے اندر جب فوجی بینڈ کا وہاں کمپیٹیشن ہوا تو پاکستان نمبر ون آیا پاکستان کے جو سنائپر شوٹر تھے وہ دنیا میں نمبر ون آئے پاکستان کے جو سپتان ہیں وہ اس کوئٹا ہے جو کہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے دنیا کے اٹھالیس ممالک کے لوگ اس میں جو افسران ہیں جو میجر ہیں کرنل ہیں اس لیول کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کالج کوئٹا سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں جس میں ترکی امریکہ برطانیہ اور دیگر ممالک جاپان اور کوریا اس ممالک کے لوگ شامل ہیں پاکستان کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی جو ہے اس کے اندر بریگیڈیر اور میجر جنرل لیول کے لوگ جو ہیں برطانیہ اور دیگر ممالک سے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ان کے اصطاد کون ہیں ان کے اصطاد پاکستانی ہیں تو کیا بات کرتے ہیں آپ پاکستان تو ممولی پھر آپ آجیں پاکستان کا دیشت گردی کے خلاف جی بہت ضروری ہے یہ ذکر کرنا کہ امریکہ نے اور اس کے ہواریوں نے بارہ سو بلین ڈالر خرچ کر ڈالا اور افغانستان کے اندر شکست ہوردہ ہوئے اور دیشت گردی کو وہاں روکنے میں ناکام ہو گئے اور حتی کہ پچھلے سال ان کو یہ تسلیم کرنا پڑ گیا کہ ہاں 70% علاقہ جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے اور پاکستان ائر فورس کا کمال دیکھیں پاکستان ائر فورس جو ہے جو امریکہ کے اندر بنتے ہیں جب وہاں شو ہوتا ہے تو پاکستانی پائلٹ نمبر ون آتے ہیں جب وہاں ایف سکسین کی باری آتی ہے تو پاکستانی پائلٹ نمبر ون قرار دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے ایف پاکستانی پائلٹ تیز یوں اندر کائے یو آر جیٹ یہ کہا جاتا ہے پاکستانی ائر فورس میں ائر مارشل اسگر خان تھے ایم ایم عالم تھے بڑا نام ہے ان کا دنیا میں ایک نام ہے پھر آپ آ جائیں اس طرف پاکستان نیوی کا پاکستان نیوی جو ہے اس کا اپنا خاصہ ہے مٹھی بھر وسائل کے ساتھ پاکستان نیوی نے ہندوستان کا اور اس پورے خطے کے اندر ایک اپنا مقام حاصل کیا الحمدلللہ اب تو جرمنی اور دیگر ممالک اور خود چین پاکستان کی نیوی کا جس بات یہ ہے جب آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہوں تو پھر آپ نے خیرات کی لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایک روپیہ ہو اور آپ نے خیرات کی تو پاکستان نے جس چھوٹی نیوی کے ساتھ جو اپنا ہم نے جو منموم ڈیٹرینٹ لیول ہے وہ برقرار رکھا گئے اور خطے کے اندر ایک توازن قائم کیا ہے پھر آئیں پاکستانی ایس ایس جی کمانڈوز کے پاس ہران ہوں گے کہ پاکستانی ایس ایس جی کمانڈوز جو ہیں وہ دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ ان جیسے کمانڈوز کے ریکزاروں میں اور جو ہے بلند و بالا پہاڑوں کے اندر اور پاکستانی کمانڈوز ماشاءاللہ ان کا کمال ہے ان جیسی ٹریننگ یہ تو ایک موجزہ ہے یہ تو ایک پاکستان توفے میں اللہ نے دیا ستائیس رمضان المبارک کو جمہت الویدہ کے دن ماشاءاللہ عبداللہ گل صاحب آپ نے بڑی خوبصورتی سے ساری چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے آپ نے ایک گلدستہ بنا دیا گویا کہ ہماری افواج کے جو امتیازات ہیں جو خسائل اور خسائص ہیں ان کو جمع فرما دیا عبداللہ گل صاحب دیوار برلن کا ایک ٹکڑا غالباً آپ کے گھر میں آیا ہے کیا ایسے ہی ہے دیوار برلن کا ٹکڑا یہ بھی بڑی ایک دلچسپ دافتان ہے آپ شکریہ کہ آپ نے یہ پوچھا سوال دیوار برلن یہ ہے کہ ایس جرمنی اور ویس جرمنی کے درمیان میں جب روس وہاں موجود تھا تو اس نے یورپ کے دو ٹکڑے کر دیئے تھے اور جرمنی جو ہے اس کے یہ اعزاز میرے گھر کو میرے والد صاحب کو حاصل ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ روس کے سولان ٹکڑے کیے اور چھے اسلامی ریاستیں صلاح دین ایوبی کے بعد عالم اسلام کا نقشہ تبدیل کرنے والے الحمدلللہ ایک پاکستانی سپاہی ایک پاکستان کے جرمنیل ایک اسی ایک مٹی کے گھر میں پیدا ہونے والا ایک حمید گل تھے الحمدلللہ پاکستان کو اس مقام پہ لاکے کھڑا کیا کہ جہاں جب روس کو شکست ہو گئی اور دیوار برلن گرائی گئی تو جب دیوار برلن کے اوپر پہلی ضرب لگائی گئی تو وہ پہلا چکڑا جو تھا چھوٹ کے جو گرا وہ میرے والد صاحب بھجوا دیا گیا اور اس پہ لکھا تھا کہ انتہائی عدب اور احترام کے ساتھ اس شخصیت کے نام جس نے دیوار برلن کے اوپر پہلی ضرب لگائی اور ہم ممنون اور مشہور ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہمیں آزادی حاصل ہوئی یہ پاکستان کا عزاز تھا یہ پاکستان کا عزاز تھا یقیناً پاکستان کا عزاز تھا اگر میں یہاں پاکستان کی آئی ایس آئی کا ذکر نہ کروں تو میرے خیال میں یہ بہت نائنسافی ہو بہت ضروری ہے ناکامل تذکیر ہے ان کا عامل حالیہ اور ماضی کے اندر کیجی بی کو افغانستان میں نہیں تھا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی آئی ایس آئی کی حکمت عملی ایسی تھی کہ الحمدللہ اس کے پاس بلکل میں کہتا ہوں بہت ہی محدود وسائل کے ساتھ اس نے وہ کردار ادا کیا کہ دنیا کو اش اش کرنا پڑا کہ دنیا کی نمبر ون انٹیلیجنس ایجنسی ہے تو وہ پاکستان کی آئی ایس آئی ہے جہاں آج ہندوستان کے اس وقت کے وزیر آزم کے اوپر بقاعدہ یہ گئے کیا نام تھا راجیف گاندی اور راجیف گاندی نے بینظیر بھٹو صاحبہ کو کہا کہ ہمیں بتائیں کہ آئی ایس آئی کیسے بنا آلی کیونکہ میرے چیف آرمی صاحب اور میرے تمام کابینہ کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا ہمیں بھی ایک آئی ایس آئی جیسی تنظیم چاہیے تو بینظیر صاحبہ نے جب میرے والد صاحب سے کہا جنرل صاحب نے کہا آئی ایس آئی یہ بنائی نہیں جاتی یہ اللہ کی طرف سے توفہ ہوتا ہے آپ ان کو یہ جواب دے دیں کہ وہ مسلمان ہو جائیں تو ان لئے بنا دے گا یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے پاکستان بھی اللہ کی طرف سے توفہ ہے اور اس کے محافظ بھی اللہ کی طرف سے توفہ ہیں عبداللہ گل صاحب بہت شکریہ آپ نے بہت خوبصورتی سے آپ نے اپنی بات مکمل کی اور بڑا معلومات میں اضافہ کی ہمارے ناظرین کا بہت شکریہ آپ کریں جی جی ضرور میں کیپٹن کرنل شیر خان کو کبھی نہیں بولوں گا کیونکہ کیپٹن کرنل شیر خان وہ تھے جو ٹائگر ہل پہ اکیلے تھے ان کے پاس کھانا ختم ہو گیا تھا پانی ختم ہو گئی تھی ان کے پاس ہتھیاروں میں گولیاں ختم ہو گئی تھی انہوں نے وہاں چار سو ستر ہندو سپاہیوں کو اور اکیلے ایک آدمی نے بیتیغ آدمی نے اور انہوں نے کہتے ہیں ہوا اور شیر خان شہید کے اس ٹائگر ہل کے اوپر ہندوستان نے بائیس سو فضائی حملے کی بائیس سو بائیس سو بہت 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 فگر ہے آخر میں پتھروں کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے جب ہندو سپاہی اوپر چڑھتے تھے تو پتھر پھینکے مارتے تھے ان کی اونگلیاں ختم ہو گئیں تھی انہوں نے اپنے بازوں کے مدد سے اور اپنے جسم کے پتھر دھکیل دھکیل کے نیچے پھینکے اور حد یہ ہو گئی کہ جب وہ شہید ہو گئے اللہ کے ہاں سرخ روح ہو گئے تو شیر خان شہید کا جسد خاکی کو ہندوستان کے سپاہیوں نے جو ہے وہ گارڈ آف آنر دیا سلوپ کیا اور پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کے کہا جس ملک کے اندر جس قوم کے اندر مائیں ایسے بہادر سپوس جنتی ہیں اس ملک کو شکست دینا ناممکن ہے یہ کسی اور میں نہیں یہ ہندوستان کے فوج نے لکھ کے پاکستان کو دیا سرنل شیر خان جیسے عظیم سپاہی ہمارے موجود ہیں جن کے لئے کہوں پھر میں اقبال کا شیر کہ یہ غازی یہ تیرے پرسرار بن دے جنہیں تنہیں بخشا ہے زوکر خدائی تنیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریہ شمٹ کر پہار ان کی حیبت سے رائی جو عالم سے کرتی ہے بے گانا دن عجب چیز ہے لذت آشنائی اور شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور پاکستان پائند آباد اسواج پاکستان زند آباد بہت شکریہ بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب بہت شکریہ تو ناظرین اکرام یہ ہے ہمارا پیارا پاکستان روشن کا اطراف کرنے پر مجبور ہے پوری دنیا جس کے انجینئرز کو مانتی ہے جس کے ڈاکٹرز کو مانتی ہے جس کی مین پار کو مانتی ہے اس کا حال بھی شاندار ہے اس کا روشن مستقبل ہے انشاءاللہ ناظرین یہاں میں پروگرام میں شامل کرنا ہے ایک وقفہ وقفے سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں گے جناب آمر حاشم خاکوانی صاحب معروف کلمکار ہیں معروف صحافی ہیں روزنمان نائنٹی ٹو کے میگزین اڈیٹر ہیں ہم ان سے جانے کے وقفے کے بعد بیرون ملک پاکستانیوں کے بارے میں عالم اسلام میں خصوصا کیا تاثر پائے جاتا ہے لوگ پاکستانیوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا جذبات رکھتے ہیں تو ابھی ہم وقفے پہ جاتے ہیں وقفے کے بعد ان سے گفتگو ہوگی پاکستان کا مطلب جا لا الہ اللہ پاکستان کا مطلب جا لا الہ اللہ ناظرین ہمارا یہ پروگرام یہ ہمارا شو پاکستانیت کے اجاگر کرنے کے لیے پاکستان کی مصبت سے اللہ نے مال مال کر رکھا ہے جن نعمت کی اللہ نے برسات کر رکھی ہے ان کا احساس کرنے کے لیے ہے یقینا اللہ کا فضل ہے کرم ہے شکر ہے پاکستان کو اللہ نے بہت نواز رکھا ہے پاکستانیت کو بس ہمیں احساس پتہ کرنے کی ضرورت ہے اور کوئی بھی دنیا میں کہیں بھی عالم اسلام میں مسلمانوں کو کوئی مسئلہ ہو پاکستان سے آواز اٹھتی ہے ایون پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان میں تحریک خلافت کی آواز اٹھی خلافت کے بارے میں یہاں مظہرے ہوئے اور بات کی گئی لکھا گیا یہ سارا کچھ ہوتا رہا تو جواب میں کیا عالم اسلام کو پاکستان کی وہ معاملات یاد ہیں وہ قیفیت وہ جذبات یاد ہیں وہ ہمارے بارے میں کیا سکتا ہے اس پہ ہم بات کریں گے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب آمر حاشم خاکوانی صاحب آپ ممتاز کلمکار ہیں بڑا موت دل بڑا ندرت اور جدت بڑا تجزیہ لکھتے ہیں شاندار تجزیہ لکھتے ہیں آپ 92 نیوز کے میگزین ایڈیٹر ہیں بڑی شاندار بلکہ سہر انگیز شخصیت کے مالک ہیں ہم بڑا سیکھتے رہتے ہیں سٹوڈینٹس آپ سے آپ حالی میں ترکی کا دورہ کر لوٹے ہیں اور وہاں کئی پہلو ہیں بیسے تو لیکن جس پہلو نے مجھے بڑا متاثر کیا وہ وہاں آپ ملے ترکی میں شامی بچوں سے یہ شہدہ کے یتیم بچے تھے اور ان سے آپ ملے آپ کے خیالات ہیں کیا وہاں کے تجربات رہے اور خاص طور پر وہاں ایک تقریب میں شامی بچوں نے یتین بچوں نے جن کی زبان عربی ہے اور جو اردو نہیں سمجھتے انہوں نے پاکستان کو قومی طرح وہاں پڑا اور بڑی ایک کیفیت اور ایک سہر تاری کر دیا تو وہ کیا کیفیت رہی ہم جناب آمر حاشم خاکوانی سے جو ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ہم سے بات کرتے ہم پاکستان سر جناب آمر حاشم خاکوانی صاحب جی بہت شکریہ جی اس میں آپ نے درست کہا واقعی وہ ایک غیر معمولی قسم کی تقریف تھی ہم خود بھی ایکسپرٹ نہیں کر رہے تھے کہ شامی بچی ہیں زہر ہیں اردو کے الفاظ اس طرح کی سکیں گے پورا قومی طرح نا لیکن وہ بہت شاندار تھی برا اچھا میں ارز کروں کہ ترکی میں میں پہلے بھی جا چکا ہوں تو میں نے دکھا کہ اور بھی مالک گھومنے کا اتفاق ہو ہے تو ترکی میں صحیح معنوں میں ہم پاکستانیوں کو ایک محبت محسوس ہوتی ہے وہاں کے عام لوگوں سے بھی کسی کو پاکستان سے ہیں تو وہ ایک والہ حانہ اندازتیں ملتا ہے جو مختلف پرائیویٹ میں بھی ترک ترکی جنرل ماحول کے بات کر رہا وہاں بھی ایک سٹوڈنٹ کے دور پہ بھی اور باقی سوسائیٹی کے مختلف ایریا آف لائف میں بھی لوگوں کو پاکستان سے پاکستانیوں سے ایک محبت محسوس ہوتی ہے لوگ بڑی رسپیٹ کرتے ہیں آپ اگر بازاروں میں جائیں تو رکی بازار میں سپائیس بازار میں اسٹمبول کے گرین بازار میں اور جگہوں بے خریداری کرتے تو باقی ریائٹ دیتے ہیں اگر بازار لوگ پلے ملیں گے اور اتنے بازار ملیں گے یعنی افسان بھی باز لگتی ہے کہ ہم کو اتنی محبت مل رہی ہے لیکن وہ ملتی ہے وہ بلکل اور وہ حران کن بازی ہے کہ مجھے کئی لوگوں نے وہ تاریخی خلافت کے زمانے کی ہندوستان کے مسلمانوں نے جس طرح ساتھ دیا اور انہوں نے جہاد رکھا لیکن یہ ترک قوم کو بھی ہمیں داد دنی چیئے کہ سارا جل چیز موجود یاد رکھا ہے کہ جان بیٹا خلافت پہ دے دو اور تحریک خلافت اور میں خود حیرت ہو کہ میں نے حیرت پاکستانی پوچھا جو ترکی بڑی چی بولتے دی وہاں رہتے ہیں اور جواب کرتے ہیں میں نے پوچھا کہ پرانی بات ہے کہ لگے یہ بات انہوں نے ترکوں نے اس ایک ملین کے قریب کوئی دس لاکھ قریب وہاں پہ شامی مہادرین آئے ہوئے اور ہم جن شہروں میں دو شہروں میں غازی انتب میں گئے اور شان الورفہ میں گئے وہاں چھے لاکھ قریب مہادرین کے کیمپ تے وہاں پہ خاتوانی صاحب کیا کیفیت کیا بنی خاتوانی صاحب آپ کی کیفیت کیا بنی وہ بچے تھے بڑے خوبصورت بچے میں نے اس کی ویڈیو بھی دیکھی ہم ناظرین کو بھی دکھائیں گے یoisاں زیانی ساڑی 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 حوات ساڑی 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 ورکب عبدا شاڑب انزلی وران اکی صدر اون علیاء بی بی دیکھ جه ران کر زیانی زیانی آڑی جاڑی اور ان سے جب آپ نے یہ سنا اچانک آپ نے سنا کہ وہ پاکستان کا ترانہ پڑھ رہے ہیں بڑی محبت سے پڑھ رہے ہیں آپ کے دل پہ کیا گزریوں سے میرے تو آنکھوں میں آنکھوں میں آنکھوں آگے تھے اور ایک جذباتی فیلنگ پوری کیسے تاری ہوگی تھی الخدمت کے میں وقت ساتھ گیادا الخدمت میں وہاں پہ ایک آغوش کے نام سے جذیب خانہ بنائے ہو بہت ہی خوصورت ہے بہت ہی عالی بہت ہی خوصورت کام ہے خوصورت کام ہے شامی بچوں کے لیے اور ان میں سے اکثر وہ ہیں جو وہاں پہ شہید ہوئے ہیں حلب میں خاص طرح پر ان کے بمباری ورہ سے ان کے والد ہیں اور والے دل میں سے بہت سے بہت سے بچوں کے شہید ہوئے تھے لیکن وہ بچوں نے ایسے جو شکروش سے ہی اور چہرے ان کے لال ہو گئے اور وہ جس نہ ایک بڑے والہانہ انداز سے انہوں نے وہ ترانہ بڑا قومی ترانہ سچی بات دی ہے کہ ہم پہ وہ ایک کیفت آرہی ہوگی ایک نا یہ کہنا چاہیے تھب لوگوں میں تک کی بہت یہ کیفت آرہی ہوگی اور وہ بڑے وہاں پہ ممنون بھی تھے زہرہ اسمن کی سیبلیز بھی تھیں کہ پاکستانیوں نے یہاں آکے ہلپ کے لیے آ رہے ہیں اور بھی پاکستان کے دارے وہاں بھی گئے ہوئے ہیں اور یہ ایک اچھی چیز میں نے وہاں دیکھی کہ ایک خود بھی پاکستانی ایک دو لوگوں نے وہاں بتایا کہ پاکستان میں بعض اوقات اب جیسے دوزار دس میں پہلے زلہ بھی آیا پھر طلاب آیا اور آفات ہیں تو زہرہ پاکستان حکومت میں بعض اوقات کو اپیل کرنی پڑتی ہے دوسرے عالمداروں سے تو وہ ان کو لگا کہ شامیوں کے جو اس علمیہ میں شام کے اور شامی عوام کے علمیہ میں پاکستانی دارے جا کوئی ساتھ دے رہے ہیں لگ رہے کہ ہمارا کوئی لینے والا ہاتھ نہیں ہمارا دینے والا ہاتھ بھی ہے اور وہ کہہ لگے کہ پاکستانی جو ہاں پہ رہتے ہیں مجھ سے بات ہوئی کچھوں تو وہاں پہ ہم سے تو وہ کہہ لگے کہ ہماری ہمیں ایک خود بکار فیل ہو رہتا اور ایک اسٹیک فیل ہو رہی تھی ہمیں خود اچھا لگ رہتا کہ جنہ جنہیں دیکھیں ہم بھی مسائل کا معیشہ تو ریکانمی ہمارے مسائل چل رہے ہیں ہمارے ملک میں بھی لیکن ہم بھی اس کے بہوجود بھی لوگ پاکستانی جو ہے مدد کرنے آ رہے ہیں اور لوگوں کا ہاتھ بٹانے آ رہے ہیں اور خاص پر یہ جو شہدہ کے بچے ہیں ان کی ہیلپ کے والے سے آ رہے ہیں اور وہ اتنے ماشاءاللہ اتنے پیارے بچے اور وہ زہر ان کا وہ جذبہ اور وہ چیزیں اور وہ بڑی والیانہ دعاست میں اور وہ پاکستان کے ذر انہوں نے نعرے بھی بعد میں پاکستان کے والے سے لگائے ہیں پاکستانی پرچمت جن کے ہاتھ پاکستان جنریہ تھی تو آپ نے ویڈیو دیکھے ہو تو وہ بہت بھی خوبصورت منظر تھا جی جی بلکل بلکل بہت خوبصورت منظر تھا خاکوانی صاحب آپ موجود ہیں ہم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں پاکستان کو اسلام کا کلا بھی کہا جاتا ہے عالم اسلام اس کی طرف دیکھتا بھی ہے کئی دفعہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ترکی سے تعلقات اور عالم اسلام سے تعلقات کیا واقعاً پاکستان میں کوئی پوٹینشل ایسا ہے کہ لوگ اس کی طرف دیکھیں یا آئندہ چل کے کبھی ہم یہ کردار پیش کر سکیں گے دیکھتے پاکستان میں بلکل پوٹینشل موجود ہے اور پاکستان مسلم ممالک مسلم امہ میں تو ایک نمائے اور ممداز اچھت رکھتا ہی ہے میں تو پورا یقین رکھتا ہوں کہ پاکستان میں صرف چیزوں کی گوڈ گورننس کی اور چیزوں کو ٹھیک کرنے کے ضرورت ہے ہم انشاءاللہ قوام عالم میں بھی ہم ایک بڑا مقام حاصل کر سکتے ہیں میں نے دیکھا ہے میڈل ایسٹ میں گیا ہوں میں افریقہ میں گیا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ پاکستانی ڈاکٹرز پوری دنیا میں خاص طرح مسلم ورلڈ میں پاکستان اور ترکی کے ڈاکٹر ہی بیزین ڈاکٹرز سمجھے آتے ہیں ان کے بعد جاکے مصری ڈاکٹروں کو آتے ہیں اور یہ جو عرب ڈاکٹرز خاص طرح پر ہیں پاکستانی ڈاکٹروں کو بڑی مہارت سے اور ان کی بڑے مطرف بہبائے گیا ہے میں نے کچھ کے کیمپس ایسے ٹینڈ کی ہیں جو انٹریشنل اسلامی میڈیل ایسویشن کے ساتھ اس میں عرب ڈاکٹرز سمجھے اور باقی جگہ سے وہ پاکستانی ڈاکٹروں کو بڑی تقریب و رسپیکٹ دیتے تھے کہ یہ کمپیٹنٹ ہیں اور بڑے پیچیدہ اپریشن ریتان منٹوں میں کر لیتے ہیں اور یہاں پہ جو کہ پاکستان میں آپ کو پتہ بڑے پیشنٹ کو بڑا پریشن ہوتا ہے تو یہ اس پریشن ہینڈلنگ کے بھی بڑے ماہر ہے اور اس سے ہاں ٹیکنالوجی کے ایک دیفنس کے ملٹری ملٹری کو تو سب ہم سب جانتے ہی ہیں کہ ہم ملائل کے والے سے بھی اور ایٹم اور ایٹمی کوڈ سب چیزیں ایٹم ٹیکنالوجی کے والے سے وہاں پہ ترکی میں ایک دو میرے جو سائنس سوڈنٹس تھے وہاں پہ ان کا خیال دا ہے کہ پاکستان ٹیکنالوجی میں ترکی سے کم نہیں ہے ہم نے کئی چیزوں میں بہتر پرفارمنس دکھاتے ہیں اور جب لڑکیوں آن جا کے بڑھتے ہیں وہ کمپیٹ کرتے ہیں اور ان میں اپنی کالٹی میں ٹیلنٹ میں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو کوئی خوش پہمی میں مبتلا ہے یہ نرگیسیت پہنڈ ہے پاکستان میں پورا پوٹینشن موجود ہے چیزوں کے والے سے آگے جانے میں ہمیں ایک بہترینی سے لوگ موجود ہیں اور صرف ہمیں چیزوں کو اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے ری گروپ کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ میں اعتماد بتا کرنے کی ضرورت ہے اور ہم انشاءاللہ جب بھی لوگ جاتے ہیں وہ مطلب پروف کرتے ہیں آپ امریکہ میں پاکستانی ڈاکٹرز کو دیکھ لیں جورپ میں انگلینڈ میں دیکھ لیں آئیلینڈ میں بہترے پاکستانی ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں اور دوسرے مہارین ہیں پاکستانی لیبر کے لوگ بھی اپنی میند سے کمپیٹرز ہی ہے کہ قوموں کو تربیت دینی بڑھتی ہے اس میں ہم سے کوسائی ہوئی ہے ہمیں تربیت کی معاملے میں آگے آنا چاہیے ہمارے جو سوسائٹی میں معاشرے کی جو پوری تمدنی تربیت تو تہذیبی تربیت اور اپنی جو ویلیوز ہیں ہماری ان کو آگے لے جانے میں اس میں آنے جا کمزوری ہیں وہ ہم دور کریں تو انشاءاللہ ہم ایک کرد دکھاتے ہیں کر سکتے ہیں بلکل اس میں پوری یقین سے پوری اطمال سے کہی جا سکتی ہے کہ پاکستان ایک بہترین کردار ادا کر سکتا ہے اسلامی ورلڈ میں انتہائی نمائیہ اور اقوامِ عالم میں بھی ایک نمائیہ مقام حاصل کر سکتا ہے عالمِ اسلام میں خصوصی طور پر اور بالعموم پوری دنیا میں پوری عالمی سطح پر پاکستان کا کردار ہے اور یہ مزید کردار ادا کر سکتا ہے اس میں پوٹینشل بھی ہے اس کے حقائق بھی ہیں یہ فرما رہے تھے جناب آمر حاشم خاکوانی صاحب خاکوانی صاحب آپ کے مطالعہ کا اور آپ کی سٹڈی کا خصوصی پہلو وہ اسکریات بھی ہے اور آپ نے خاص طور پر یہ حالی میں ہم نے آپریشن کیے اور سواد کا آپریشن تو بطور شاید مثال بھی پیش کیا جاتا ہے یہ کیسے آپریشن دے ہیں یہ ہماری فورسز کی کیسی کامیابی تھی اس پر بھی ہم آپ سے رہمائی کہیں گے آرمی نے کچھ حق ہی نہیں اس میں پاکستانی جوانوں نے کربانیاں دے کر اپنے دلیری کے ساتھ اور بڑی ہی مہارت کے ساتھ اپنے ٹیکٹرز کے ساتھ پاکستانی فورسز کو اور عوام کو بھی اس میں دے ہیں پاکستانی عوام کے بہر کئی کتابیں بہت میں چھپ چکی ہیں جس میں پاکستانی عوام کے ٹف ہونے کی مضبوط ہونے کی بات کرتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ اور لوگ احران ہوتے ہیں گوری سے احران ہوتے ہیں کہ اتنے ان پر پرشانی آتی ہیں اتنے مسائل ہیں اس کے بوجود بھی یہ خوش رہ رہے ہوتے ہیں اور رییکس رہ رہے ہوتے ہیں اور اس میں بھی مشکل وقت میں بھی کوٹتے نہیں ہیں سوسائیٹی طرف ان جاتے اس میں جاتے قوم بکھری نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پر جو یقین ہے اللہ اور اللہ کے آخری رسول سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جو محبت اور عقیدت کا جو پہلو ہے اور سیرت کے حوالے سے جو لوگوں میں ایک وابس کی اور آپ جانتے ہیں کہ بھی لوگ جو اگر وہ دنیاوی چیزوں میں پھنسے بھی ہوتی ہیں ان میں اگر وہ سلام کہتے ہیں عام سلام ہے کہ انہیں ایک نا بھی ہوں پھر بھی اپنے نبی کے ساتھ ان کی محبت ان کی جب بھی کوئی وقت آتا ہے وہ لوگ اپنا شو کرتے ہیں تو یہ ہے ہمارے قوم میں ہمارے معاشرے میں بالکل پورا دم موجود ہے اور اس کے بطر یہ سینڈیفیکلی پروو ہو سکتی ہے بات یعنی کی آ سکتی ہے آرگومنٹس موجود ہیں ڈیٹا موجود ہے چیزوں کا اب دیکھیں نا اب آپ دیکھ لیں پورے عالم اسلام میں دیکھ لیں سب سے زیادہ جمہوریت کے حوالے سے بھی پرکتانی عوام کھڑے ہوتے رہے ہیں جترے مارشل آئے ہیں اور باقی آپ دیکھیں مصر میں آفتیونس میں یمن میں تیس تیس سال پیتی بیتی سال ڈیٹیٹر رہے ہیں وہاں پر اب لیبیا میں بیالے سال محمد قضافی کی عمرت رہے گی ہے یہاں پر ایک چاند سالوں سے دہت گہرہ سال دو مشکل کرتے ہیں وہ بھی دو تین سال کے اندر ان کو کوئی نہ کوئی الیکشن کلانے پڑ جاتے ریٹیٹروں کو لوگ جمہوریت سے بھی وابس بھی دکھاتی ہیں لوگ پرفارم کرتے ہیں جب بھی موقعات ہیں تحریکیں چلاتے ہیں اور تو عوام میں ہمارے حضرت سے وہ شعور نہیں ہے وہ لوٹریسٹی لیول نہیں ہے تربیت نہیں ہے وہ سب چیزیں اس سے بوجود بھی مطلب جب آپ پرفارمنس دیکھتے ہیں تو وہ ایکسٹر آرڈر ہی ہے ہم صرف ہم صرف یہ ہمارے بسکس بھی یہ کہ بارہ جو آج سے دادش ہو رہے ہیں وہ صرف منفی چیزیں اور زہر دہر اگلنے میں تحریک لگتا ہے جو پاسٹیو چیزیں جو گوڑے دیکھ رہے ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں ان میں سے بہت سے لوگ ہم سے اصلاح بھی کر رہے ہوتے ہیں اور مخالب بھی ہوتے ہیں وہ بھی جو چیزیں مانتے ہیں ہمارے اپنے لوگ وہ بھی نہیں مانتے تو ہمیں جو چیزیں صحیح ہیں وہ بتانے چاہیے جو بات جیسی ہے ویسے بتانے چاہیے اپنے خامیہ نہ چھپائیں میں بالکل ہی نہیں کہتا کہ ہمیں خامیہ نہیں ہمیں خامیہ ہیں بلدیاں ہیں کمزوریاں ہیں سسٹم ہمارے کمزور ہوئے ہیں چیزیں ادارے ہمارے مضبوط نہیں ہوئے ہمیں وہ چیزیں ٹھیک کرنے ہوں انشاءاللہ کریں گے اب یہ ایک حکومت تبدیل ہوئی ہے انشاءاللہ اس حکومت سے امید رکھنے چاہیے حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں ہمیں اپنے ادارے بہتر کرنے چاہیے سسٹم مضبوط بنانے چاہیے لوگوں کی تربیت کرنے چاہیے ہیومن کیپیٹل جیسے فادی کو اس کو بہتر تبہتر کرنا چاہیے تو انشاءاللہ ہم کر دیا سکتے ہیں اور کر دکھائیں گے بلکل میں اس سے بجتا ہوں کہ یہ اللہ نے پاکستان کا ایک بڑا رول رکھا ہو اور انشاءاللہ یہ رول اس کا رہے گا تابناک اس کا شاندار کردار ہوگا انشاءاللہ پاکستان کا تابناک کردار ہوگا اور پاکستان کے بارے میں منفی باتیں کی جاتی ہیں اس کے اداروں کے بارے میں منفی باتیں کی جاتی ہیں اس کی خاطر یعنی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم یہ پروگرام بھی خاکوانی صاحب لے کے آئے ہیں پیغام پاکستان پیغام پاکستان کا مطلب ہے آپ کو امید کا پیغام دیا جائے آپ کو کامرانی کا پیغام دیا جائے مستقبل کی طرف دیکھنے کا پیغام دیا جائے اور اپنی صلاحیتوں کو پہچان کے آگے بڑھنے کا پیغام دیا جائے خاکوانی صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا بہت شکریہ ناظرین خاکوانی صاحب کی بات آپ نے سنی ایک کیفیت تاریح ہوئی مجھ پر یقیناً ناظرین پر بھی یہ کیفیت تاریح ہوئی ہوگی کہ کس طرح سے لوگ اور خصوصاً عالم اسلام پاکستان کے متعلق بڑے لطیف تذبات رکھتے ہیں بڑی محبت بھرے انداز سے وہ پاکستانیوں کو دیکھتے ہیں ایون وہ بتا رہے تھے کہ انہیں بازاروں میں لوگ گلے لگاتے تھے کہ یہ پاکستانی ہیں مجھے یاد آیا ہمارے پاکستان کی ایک بڑی نامور شخص یہ تھے بڑے عالم دین معروف عالم دین تھے علامہ احسان لائی زہیر رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ بیت اللہ کا تواف کرتے ہوئے انہوں نے ایک فلسطینی کو روٹے اور بلکتے ہوئے دیکھا اور وہ پاکستان کے لیے دعا کر رہا تھا وہ کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ اے فلسطینی پوچھا ان سے اے آپ کا اپنا ملک محکومی کی بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے لیکن تم پاکستان کے لیے دعا کر رہے ہو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اس نے بتایا ہم پاکستان کو اپنا محافظ سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک پاکستان موجود ہے پاکستان قائم ہے پاکستان مستحقم ہے ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا تو اللہ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک وقفے کا پروگرام میں ایک وقفہ شامل کرتے ہیں پاکستان کا مطلب جا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب جا لا الہ الا اللہ ویلکم بیٹ ٹو پیغام پاکستان ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے مستقبل کی پاکستان کے ماضی کی پاکستان کی جد و جہد کرنے والے محسنین کو ہم یاد کر رہے ہیں ہم پاکستان کے لیے اچھے خواب دیکھ رہے ہیں ہم پاکستان کی صلاحیت کی بات کر رہے ہیں پاکستان کے پوٹینشل کی بات کر رہے ہیں اور جب ہم پاکستان کے محسنین کی بات کرتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے کردار کو جو ان کا ناقابل تردید انکار ہے جو ان کا ناقابل فراموش کردار ہے ہم اسے کیسے بھلا سکتے ہیں پاکستان کو ایٹمی صلاحیت بنانے والے وہ بے مثل ہیرو جنہوں نے ایک ایسے وقت میں جب پاکستان مشکل میں تھا بہت بڑا قائدانہ کردار ادا کیا ان کے ساتھ ہی انہوں نے کردار ادا کیا بے شمار لوگ ہیں اس پوری ٹیم میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے تحت یا اس کے ساتھ ان کے ساتھ جنہوں نے کام کیا تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس اہم موقع پر جبکہ ہم آزادی کی بات کر رہے ہیں جبکہ ہر طرف ہم سبز ہلالی پرچموں کو لہرا رہے ہیں تو ہم آج ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب سے ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب سے ڈاکٹر سب اسلام علیکم ڈاکٹر سب اس سے پہلے کہ ہم آپ کی خدمات کے متعلق آپ سے بات کریں قوم کی رہنمائی کے لیے اپنے ناظرین کی رہنمائی کے لیے ہم آپ سے بات کریں ہم ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو بڑا مشہور اور پھیلایا جا رہا ہے کہ شاید آپ لوگ جو بڑے کمپیٹنٹ تھے بڑے کمیٹڈ تھے اور آپ جو میں تو کہتا ہوں آپ ابکری لوگ تھے اور اس لیے بھی ابکری تھے کہ آپ نے جس کام کا بیڑا اٹھایا اسے کر دکھایا تو اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ شاید کسی معاملے میں کوئی معاملہ درپیش تھا مشکل پیش آئی اس کے حل کے لیے آپ کو گجرانوالا کے کسی لوہار کے پاس جو انپڑ بھی تھا اور نان ٹیکنیکل بھی تھا اس کے پاس آنا پڑا اس پہ میں ذرا آپ کے کومنٹ چاہتا ہوں دب سب یہ بہت اچھا ہو گیا آپ کی اپنی جبان سے اس کی کلیریفکیشن آگئی ہے ایک بڑا غلط قسم کا پروپگنڈا کہہ لی جئے یا جو بھی تھا یہ ہو رہا تھا تو یہ تاریخ کی درستی کے لیے یہ بڑا اہم کام ہو گیا کہ آپ نے اس کی اپنی زبان سے وضاحت فرما دی یہ یقینا نان ٹیکنیکل لوگوں کا کام نہیں تھا یہ کریڈٹ چھیننے والی بات ہے دکھ سب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جب یہ خدمات سر انجام دے رہے تھے اور آپ ایک عظیم کام کرنے جا رہے تھے تو اس وقت آپ کو کیا مشکلات پیش آئیں یقینا کافی مشکلات ہوں گی ذرا اس بارے میں ہماری رانوائی فرمائیے دکھ سب یہ کب آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا آپ غالباً بلجیم تھے اس وقت جب سکوتے ڈھاکا ہوا اس کا بھی کوئی اثر تھا آپ کے دل پر جہاں پھلکل تھا جب ہم نے دیکھا کہ ہماری فوجوں کی اتنی بیزت کی ان کو لاتین جیتے مارے گئے ان کے سر مونے گئے اور ان کی اتنی بیزت کی تو اس وقت ہم ایک سال آئے کہ ایسا وقت اب دوبارہ کبھی پاکستان کو نہیں آنے چاہیے تو دکھ سب آپ نے اس وقت پھر سوچ لیا اور آپ آئے اور آپ نے ماشاءاللہ بہت شاندار کام کیا ڈکٹ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کا یہ کام قبول فرمائے پوری قوم اس پہ نازہ ہے آپ کو محسن پاکستان کے لقب سے یاد کرتی ہے ڈکٹ صاحب آپ نے پاکستان کے لیے بڑی خدمات سے انجام دی اور لوگ بڑی خدمت کر رہے ہیں اس کے بارے میں اس کے مستقبل کے بارے میں آپ ایک عبقری آدمی ایک سائنس دان کیا سوچتا ہے پاکستان کا مستقبل آپ کیسا دیکھتے ہیں باتہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہوگا دیکھیں اب حالات اچھی طرح جا رہا ہے حقومت آئیے اور امیدیں کہ بہت اچھا کام کرے گی سب لوگ اچھے ہیں اب نائے لوگ آئیں تو ان سے امیدیں انشاءاللہ بہت اچھے کام ہوگا فوج نے بھی دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے اور بہت مہنس کر رہی ہے قربانیہ جا رہی ہے وہ بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رکھے گی تو امید ہے کہ انشاءاللہ بہت بہتر ہوں گا بہت جلدی ڈاکٹر صاحب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس نئی حکومت کو وہ کون سا کام ہے جسے فوکس کرنا چاہیے جسے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب سیجیسٹ کریں وہ کون سا کام ہونا چاہیے آپ کی طرف سے دیکھیں سب سے بڑی برابلم ہے کہ بیروزگاری ایسی سنتے لگا ہے جس سے بیروزگار پیدا ہو اور دوسری بات یہ تعلیم کی طرف دھیان نہیں ٹیکنیکل تعلیم پر انجینئرز کا جی بلکہ اور نیچرلی امن و امان کی طرف بھی دھیان چاہیے بغیر امن و امان کے کوئی کامی نہیں ہو سکتا ڈاکٹر صاحب آپ کی شخصیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ ایٹمی سائنس دان ہیں اور آپ وہ شخصیت ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جنہوں نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کی شخصیت کا ایک گوشہ اور بھی ہے ڈاکٹر صاحب آپ بڑے بازوک ہیں آپ صاحبے کلام ہیں آپ شیروں کو پسند کرتے ہیں اور آپ نے اپنے پسندیدہ اشعار کی ایک بقاعدہ کتاب بھی چپا رکھی ہے میں چاہوں گا آپ ہمارے لیے ہمارے ناظرین کے لیے اپنے پسندیدہ کچھ اشعار بھی ہمیں سنائیں اور اس قوم کے نام اپنا ایک پیغام اور میسج بھی ہمیں دیں آجی اچھا اچھا شیر تو یہ ہے اس بے مثال ملک میں ایک مجھ کو چھوڑ کر ہر شخص بے مشال ہے اور با کمال ہے ڈاکٹ صاحب یہ تو بڑا دکھی کر دینے والا اشعر ہے نہیں نہیں تو چلے دوسرے سن لیں جی دی دیکھ سن لیں گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات خدیر ستم زریف مگر کوفیوں میں گزری ہے ستم زریف مگر کوفیوں میں گزری ہے ڈاکٹ صاحب اس قوم کے نام پیغام آپ کا پیغام یہ ہے کہ بھائی اللہ پہ بھروسہ کرو نیک نیتی کرو جھوٹ بولنا بند کرو رشت سیطانی ملک بھی قدردار مملکت بارکتان بن جائے اور ایک مشالی ملک بن جائے تاکہ لوگ جو ہیں یہاں آرام سے رہ سکیں اپنی زندگی اچھی آرام سے گزار کریں ڈاکٹ صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت ہم بہت ممنون ہیں ڈاکٹ صاحب بہت شکریہ تو ناظری یہ تھے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب وہ ہمیں نصیحت فرما رہے تھے بلکہ ایک ماہر معالج کی طرح ایک ڈاکٹر کی طرح جو کسی مریض کی نبس پہ ہاتھ رکھ کے اس کی بیماریوں کی تشخیص کر دیتا ہے گویا کہ آپ نے ہمارے معاشرے کا تجزیہ کیا انہوں نے بڑا خوبصورت میسج دیا یقینا یہ معاملات ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں سچ بولنا ہوگا اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ٹیکنالوجی اور تعلیم کی طرف تو جو دینی ہوگی اور وہ سارے بیماریاں جن کا ڈاکٹر نے ذکر کیا اور جنہیں ہم بھی اچھی طرح جانتے ہیں اس سے ہمیں نجات حاصل کرنا ہوگی انشاءاللہ اس سے پاکستان آگے بڑھے گا ناظرین اس وقت آپ کے ٹیلوین سکرین پر ہمارا نمبر موجود ہے آپ ضرور ہمیں اس پر اپنی رائے سے آگاہ کیجئے فیڈ بیک دیجئے اس پر پروگرام میں آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اس کے مطلق ہمیں آپ کی رائے کا شدت سے انتظار رہے گا اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان کا مطلب جا لا الہہ اللہ پاکستان کا مطلب جا شاکستان کا مطلب جا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ